اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم مائی اردو ورڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بینک الہبیب کی موبائل ایپ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے معلومات دی جائے گی بینک الہبیب موبائل ایپ کی ریجسٹریشن کے لیے آپ کا بینک الہبیب کے کسی بھی کنونشنل یا اکلامی برانچ میں اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے بینک الہبیب موبائل ایپ فری یوز کر سکتے ہیں یعنی اس ایپ کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کوئی چارجس پہ نہیں کرنے پڑتے یہ ایک سیکیور اور یوزر فرنڈلی سمارٹ فون اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کی بینکنگ کی تمام تر ضرورت کو پورا کرتا ہے بینک الہبیب کی پاکستان میں آٹھ سو پچاس زائد برانچس اور سب برانچس موجود ہیں اور بینک الہبیب اپنے ایپ کے طرح بہترین آن لائن سروس پروائیڈ کرتا ہے بینک الہبیب موبائل ایپ کے طرح کسٹمر بہ آسانی اپنے بینک اکاؤنٹ کو آن لائن مینج کر سکتے ہیں بینک الہبیب موبائل ایپ کے طرح آپ اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس اور تمام ٹرانزکشن چیک کر سکتے ہیں تمام یوٹیٹیٹی بل پے کر سکتے ہیں اور اپنے بینک الہبیب کے اکاؤنٹ سے دوسرے بینک الہبیب کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے بینک الحبیب کے اکاؤنٹ سے کسی بھی دوسرے بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے ایریے میں موجود بینک الحبیب کی تمام برانچز کی لوکیشن بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ موبائل ایپ آپ کو ایزی لوڈ کی فیسلیٹی بھی دیتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کا بل بھی آپ اس کے طرح پی کر سکتے ہیں بینک الحبیب کے اپ کے طرح آپ ایک سے زیادہ بینک اکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے مینج کر سکتے ہیں بینک الحبیب کی اپلیکیشن کو آپ پن کوڈ بائیومیٹرک اور پیٹرن کے طرح بھی لاؤگ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینک الحبیب اپ کے اور بھی بہت سے فیچرز ہیں بینک الحبیب اپ میں ریجسٹریشن کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ موبائل اپ کی ریجسٹریشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے سب سے پہلے بینک الابیب اپ میں ریجسٹریشن کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں آپ کے پاس اپنا ویلڈ نادرہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہونا ضروری ہے یا پھر آپ کے پاس اپنا پاکستانی پاسپورٹ نمبر ہونا ضروری ہے آپ کے پاس بینک الابیب کا اکاؤنٹ نمبر یا آئی بی اے ان نمبر ہونا بھی چاہیے جو کہ سترہ ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے بینک کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے چیک بک پر بھی لکھا ہوتا ہے آپ کے پاس اپنا ویلڈ ای میل آئی ڈی بھی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنا ریجسٹرڈ موبائل نمبر بھی ہونا لازمی ہے یہ ریجسٹرڈ موبائل نمبر وہ موبائل نمبر ہوتا ہے جو آپ اپنے بینک کو ڈیبٹ کارڈ بنواتے وقت پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا ریجسٹرڈ موبائل نمبر موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ اپنے بینک کی برانج سے رابطہ کر سکتے ہیں ویلڈ ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر اس لیے ضروری ہے کیونکہ موبائل ایپ کی ریجسٹریشن کے دوران آپ کو موبائل پر اور ای میل آئی ڈی پر ایک OTP کوڈ یعنی ون ٹائم پاسورڈ ویریفیکیشن کوڈ بھیجا جائے گا ریجسٹریشن سے پہلے یہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو ریجسٹریشن پروسس میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سب سے پہلے گوگل پلے اسٹور اوپن کر لیں اور سرچ بار میں الحبیب لکھر سرچ کریں الحبیب موبائل ایپ کی نام سے شو ہو جائے گی آپ اس ایپ پر کلک کریں تو آپ کے سامنے بینک الحبیب کی موبائل ایپ شو ہو جائے گی کیونکہ میں نے یہ موبائل ایپ آلیڈی اسٹول کر لی ہے تو میرے سامنے اوپن کا آپشن آ رہا ہے آپ کے سامنے اسٹول کا بٹن شو ہوگا آپ اسٹول کے بٹن پر کلک کریں اور بینک الحبیب کی موبائل ایپ اسٹول کر لیں بینک الحبیب موبائل ایپ اسٹول کرنے کے بعد آپ اوپن کے بٹن پر کلک کریں بینک الحبیب موبائل ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ ریجسٹر ناؤ کے لنک پر کلک کریں آپ کے سامنے اسکرین پر بینک لبیب کی موبائل ایپ کا ریجسٹریشن پیچ ڈسپلی ہو جائے گا جہاں پر آئی ڈی ٹائپ لکھا ہے اس کے نیچے ڈراب ڈاؤن مینیو کے ایرو پر کلک کریں آپ کے سامنے دو آپشنز شو ہو جائیں گے نیشنل ایڈنٹیفیکیشن نمبر اور دوسرا آپشن ہے پاسپورٹ نمبر اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے تو آپ نیشنل ایڈنٹیفیکیشن نمبر سلیک کریں اور اگر آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے تو آپ پاسپورٹ سلیک کریں میں نے یہاں پر نیشنل ایڈنٹیفیکیشن نمبر سلیک کیا ہے اس کے بعد یہاں اپنے آئی ڈی کارڈ پر موجود آخری چار ہنسے ٹائپ کریں جیسے کہ اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر اکاؤنٹ نمبر یا آئی بی اے نمبر میں سے ایک سلیک کریں گے میں نے اکاؤنٹ نمبر سلیک کیا اس کے بعد یہاں پر اپنا سترہ ہنسوں کا بینک اکاؤنٹ نمبر درج کریں اس کے بعد اپنا ویلڈ ای میل آئی ڈی درج کریں گے اور یہاں پر اپنے ریجسٹرڈ موبائل نمبر کے لاسٹ فائیو ڈیجٹس ٹائپ کریں مثال کے طور پر آپ کا موبائل نمبر 033-123-4567 ہے تو اس موبائل نمبر میں آخری پانچ ہنسے جو کہ 34567 ہے وہ ٹائپ کریں گے اس کے بعد یہاں کلک کریں اور اپنی ڈیٹ آف برڈ سلیک کریں اور کنٹینیو پر کلک کریں بینک الابیب کی جانب سے آپ کے ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر پر OTP کوڈ ویریفیکیشن کے لیے پھیجا جائے گا اگر آپ کے موبائل پر یا ای میل آئی ڈی پر کوئی OTP کوڈ موصول نہیں ہوا تو آپ ری سینڈ کے بٹن پر کلک کریں تو بینک الابیب آپ کو دوسرا OTP کوڈ ای میل کر دے گا یا آپ کے موبائل پر SMS کی صورت میں ریسیو ہو جائے گا یہاں پر OTP کوڈ جو کہ آپ کو ای میل آئی ڈی یا پھر موبائل پر موصول ہوا ہے وہ درج کریں اور سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں آپ کے سامنے سکرین پر دوسرا پیش ڈسپلے ہوگا جس میں لکھا ہوگا create your login details اس پیش پہ آپ کا مکمل نام آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر شو ہوگا یہاں پہ اپنا یوزر نیم ٹائپ کریں یوزر نیم کم سے کم 8 کریکٹرز اور زیادہ سے زیادہ 16 کریکٹرز پر مجتمل ہونا چاہیے یوزر نیم میں الفابیٹ اور نومیرک دونوں ہونا لازمی ہے مثال کے طور پہ سلمان123 اس کے بعد یہاں جہاں پہ terms and condition لکھا ہے اس کے سامنے چیک باکس پر ٹک کریں اور پھر sign up کے بٹن پر کلک کریں آپ کی سکرین پر میسج جسپلے ہو جائے گا you have successfully registered at bangalabip net banking service اور آپ کے login password کی ڈیٹیل آپ کے موبائل نمبر اور email ID پر بھیج دیا جائے گا آپ یہاں login کے بٹن پر کلک کریں آپ کے سامنے bangalabip mobile app کی main login سکرین شو ہو جائے گی یہاں پر یوزر نیم جو آپ نے create کیا تھا مثلا سلمان123 یہاں ٹائپ کریں اور یہاں پہ اپنا OTP code جو آپ کو mobile یا email پر ریسیب ہوا ہے وہ ٹائپ کریں اور login کے بٹن پر کلک کریں آپ کے سامنے جو اسکرین شو ہوگی اس پر force change password لکھا ہوگا یہاں پہ اپنا وہی OTP code ٹائپ کریں جو آپ نے ابھی ٹائپ کیا تھا اس کے بعد یہاں new password ٹائپ کریں new password maximum 10 characters پر مشتمل ہونا چاہیے password کم سے کم 8 characters کا ہونا چاہیے password میں کم سے کم دو numeric characters ہونے چاہیے مثال کے طور پہ پاکستان12 confirm password والے باکس میں same یہی new password ٹائپ کریں اس کے بعد submit پر کلک کریں آپ کی سکرین پر message display ہوگا password change successfully یعنی آپ کا password اب change ہو چکا ہے new password سے بینگل عبیب کی apps کو login کرنے کے لیے click here to login پر کلک کریں اس طرح سے آپ کا registration process مکمل ہو جاتا ہے اب آپ username اور new password سے login کریں یہاں پر آپ اپنا username ٹائپ کریں اور اس جگہ پہ اپنا password ٹائپ کریں اور login پر کلک کریں login ہونے کے بعد آپ کی سکرین پر آپ کے بینگ اکاؤنٹ کی details شو ہو جائے گی جیسے کہ آپ کے current اور saving اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ کے deposit اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے اور آپ کے credit card کی details بھی اس میں شو ہو جائے گی اب آپ بینگل عبیب کی تمام سہولتیں جیسے online fund transfer bill payment وغیرہ بہ آسانی بلکل free میں use کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بینگل عبیب کی mobile app کی registration کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سے request ہے کہ ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں مزید بہتر ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ